نمسکار دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دو مئی دو ہزار اکیس کو دیش بر میں کیسا موسم رہے گا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیں آپ کو کسانوں کی اور موسم کی تعدادانکاری سب سے پہلے ویڈیو پہ دی جاتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں موسم اگلے تین دنوں میں دیش کی کئی حصوں میں آندھی باریس کے آثار جی ہاں دوستو موسم کو لے کر بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے موسم بیباق کا کہنا ہے کہ مئی کے پہلے سبتار میں دیش کی کئی حصوں میں باریس ہونے کی سمباؤنا ہے اس دوران دلی پشنی یوپی راجستان ویہ ہریانہ میں آندھی اور گرج کے ساتھ باریس ہو سکتی ہے موسم بیباق کا کہنا ہے کہ پشنی بھی چھوگ اور چکرواتیہ دباؤ کے کارن ایسا ہو رہا ہے موسم بیباق کے مطابق ان تین دنوں میں راجیوں کے الگ الگ حصوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی چلے گی اور باریس ہوگی پوروی یوپی میں آندھی پانی کا آثار زیادہ ہے جی ہاں دوستو موسم بیباق کی اگر بات کریں تو موسم بیباق کے مطابق راجستان پنجاب ہریانہ دلی کے اندر جو ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے تیز آندھی چلنے اور ہلکی بندہ باندھی ہونے کو لے کر الٹ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ دیش کے کئی راجیوں میں جو ہے بھاری باریس کو لے کر بھی موسم بیباق کے مطابق یہاں پر اپ ڈیٹ دی گئی ہے بات کریں دوستو موسم کی تازہ اپ ڈیٹ کی تو راجستان کے دس جلوں میں موسم بیباق کے مطابق تیج آندھی طفان اور باریس کو لے کر چتابنی جاری کی گئی ہے وہیں موسم بیباق کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں ایک سے تین مئی کے بیچ بیبنی استانوں پر آندھی پانی کے اثر ہیں موسم بیباق کے مطابق پہسی میں بھی چھوپ کے کارن اتر پردیش میں موسم میں بدلہ آئے گا تین دنوں تک راجیہ کے الگ لگی سو میں تیس سے چالیس کلومیٹر پر تی گھنٹے کے ربطار سے آندھی چلے گی وہیں جھارکھن، چھتیس گھڑ، مہاراشتہ، تیلگانہ ویں پوروی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی تیج باریس ہو سکتی ہے موسم بیباق کی مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں راجستان، پہنجاب اور ہریانہ کے کچھ حصوں میں ہلکی باریس کے ساتھ تیج آندھی آنے کی بھی سمبھاؤنا ہے تو دوستو یہ آج کے موسم کی تازہ بولیٹن ہے آپ کے راجے میں آج موسم کیسا ہے آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کونسے راجے سے ہیں اب ان راجے کا نام لے کے کمنٹ کریں تاکہ آپ کے راجے کی موسم کی جانکاری آپ کو دی جاسکے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی آپ جرور کر دیں دھنے بات